فلک شاہ نے اسلام آباد سے حضرت کو سلام عرض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی ریل کی ہڈی میں ٹیومر ہے برائے میں البانی کوئی وظیفہ اطاف فرمائیں اللہ کا قرآن ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا یہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے پانی پر انہیں پلاتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے اگر کوئی آدمی امرہ مکمل کر لے ابھی اس نے حر کے نہیں کرایا احرام بھی نہیں کھولا اسی حر میں تواف الویدہ کر سکتا ہے میری چار بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ بھی یہ بیٹا اطا کرے آمین انڈیا راجستان سے ایک رشتے دار کے لڑکے کی آنکھوں کی روشنی ختم ہے اللہ شفا دا فرمائے میں ایک عالم دین ہوں اور ایک مسجد کی خدمت بھی کر رہا ہوں اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے ہم مقبودہ کشمیر سے آئے ہیں دو طالب العلم ہیں آپ سے حدیث کی جال لینا چاہتے ہیں فارغ ہونے کے بعد میں جہاں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتا ہو نا وہاں آ جائیں آمد بھائی اور میراج بھائی کی اولاد اللہ عطا فرمائے بغیر احرام کے بغیر نیت کے عمرے کے ایسے چادر لپیٹ کے کعبے کے قریب جائے بہرحال اللہ قبول کرے ایک ہی نشست میں عدالت کے ذریعے تین طلاقیں لے کر بھیجتی ہیں بہرحال یہ تین ہی ہیں صرف بعض علماء ہیں بہت قلیل جو ایک وقت میں تین کو ایک کہتے ہیں بہت میں تمام احمد اربع جو ہیں وہ تین کو تین کہتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہیں ایک ہوتی ہے طلاق دو پھر طلاق سلاسہ جو ہے یہ اس کے بعد پھر حلالے کے علاوہ وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی کوئی آدمی کسی کو تواف کراتا ہے نیت کہاں اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے وہ بھی نیت کرنے اس کا اپنے ثواب بھی ہو جائے گا ایک سفر میں ایک سے ریادہ عمرہ کر سکتے ہیں اصل میں باد اور رفع کا قول یہ ہے کہ آدمی جب آیا ہے اب عمرے کے لیے بس صرف ایک عمرہ کریں اور نہ کریں کہ ایک سفر میں ایک عمرہ ہو دوسرا عمرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن احناف کے نزدیک اور احمد سلاسہ کے نزدیک عمرہ ایک مستقل نبادت ہے وہ جتنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اب دیکھیں مثلا آپ بدینہ شیف جائیں گے آپ واپس آئیں گے آپ کیا کریں گے آپ اگر احرام نہیں پانے گے دم پڑ جائے گی احرام پانے گے تو دوسرا عمرہ ہو جائے گا اور یہ باتیں جو ہے چونکہ حضور پاک نے ایک عمرہ کیا تھا حضور نے حج بھی ایک کیا تھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حج کرنا جو ہے وہ بھی بنا ہے حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد وہی حجت الویدہ آخری حج بھی وہی ہے اور پہلا بھی وہی ہے تو اب ہر آدمی صرف ایک حج کرے دوسرے حج نہ کریں منع ہے اس کے لئے حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے حج جن نسک و عمر تطر ینفیان الزنوب والفقر بار بار حج کرنا بار بار غمرا کرنا گناہوں کو اور فقیری کو مٹا دیتا ہے میں امام ہوں کبھی کو بار میں چھٹی بھی لے تو کوئی حرج نہیں بار حال یعنی داری رکھنا کم از کم ایک موشت ہے اگر کوئی زیادہ بھی رکھے جیسے بعض علماء نے بڑی بڑی داریاں رکھی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور کا جو فرمان ہے وہ مطلق ہے اعف اللہا و قصد شوارب داری بڑھاؤ اور موشیں کھٹاؤ بڑھاؤ تو بس بڑھاؤ جو تاں بڑھ دیا ہے لیکن جمہور کا فتوہ یہی ہے کہ ایک موشت ہو میری آلیہ کے سر کی ایک وین میں شدید دمد ہوتا ہے اللہ ان کو شفائے قابل آتا فرمائے حد نماز کے بعد سات دفعہ صورت فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائے کریں بندے کو تقریباً ایک سال پہلے دل کی تقلیف ہوئی تھی اللہ شفاہ دینے والے ہیں ویسے بڑھاؤ نے لکھا ہے یا قوی القادر والمکتدر قوونی و قو قلبی یہ اگر پڑھا کرے ہر نماز کے بعد انشاءاللہ دل کی تقلیف نہیں ہوگی میں دبائی میں کام کرتا ہوں جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا بھئی نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں تو نفع دیں وہ چاہیں تو نقصان اللہ یفسط الرزق کرمی شاہ و یقدر اللہ چاہیں تو رزق کھول دیں چاہیں تو رزق کو بھٹا دیں آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگ دے رہیں میرا نام نسرت ہے دعا سرام ارض ہے میری بیوی کے بھائی کو نجائز قتل کیا گیا ہے اللہ اس مقتول کی مقفلت فرمائے اور ان قاتلوں کو صدا عطا فرمائے تین بچے پیداعش کے بعد بفات پا چکے ہیں اٹھرہ کا مسئلہ ہے بھی میری پیدائشی ہوتی ہے اللہ پاکسیت کاملا عطا فرمائے اور پڑھنے کے لیے سب سے اس کا بہتر علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں دن اسمین خان میں میری چچی فوت ہو گئی اللہ مقفلت فرمائے میری بیٹی کے ٹانگوں کا بسنا ہے امار آئی کرائی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہے اللہ کی ہم تو علاج ہے صورت فاتح پڑھ کے ہر نواز کے بعد پلایا کریں بارہ تین بھائیوں میں سے دو بھائی والد کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے کوئی جہداد بچوں کے لیے نام لگائی ہے والد کا جو کاروبار ہے وہ سامانے والد کہتے ہیں وہ بیٹوں کا ہے نہیں بارہ لیے ہے کہ وہ جو بچے کام کرتے رہے ہیں ساتھ انہوں کو بھی دینا چاہیے دو بھائیوں میں جھگڑا ہے اللہم علف بین قلوبہم اللہ کرے جھگڑا دور ہو جائے وہ اصل ازاد بینہم بہرحال آپ کو جو نوکری ملی ہے سمجھ کے اطمار سے وہ ٹھیک ہے جائز ہے اگر ہم تائف جانے زیانت کے لیے لازم باپسی پہ احرام پانا ہوگا جو کہ تائز میکات ہے مسجد آئیشہ سے عمرہ کرنا مقیم ہوئے ہیں مسافر سب کے لیے جائز ہیں صبح کی نماز میں امام صاحب نے سجدے کی صورت پڑی تلاوت والی لوگوں کو پتہ نہیں چلا امام صاحب رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ بارہ جنہوں نے رکوع کر لیا ان کی بھی نماز ہو گئی رکوع نہیں کیا اور کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی اگر آپ جیدانہ گئے ہیں جیدانہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے جیدانہ سے امام ملا کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن وہ بیقات نہیں ہے بارہال گدارش یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کا منشاہ ہے کہ حرم میں نکاح ہو تو کسی بھی اپنے ہندوستان یا پاکستان کی عالم سے پڑھا دیں چونکہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو جب تک گورنمنٹ کی اجاز نہ ہو وہ نہیں پڑھا سکتے لوگان بلسان کا کیا فائدہ ہے کسی حکیم سے پوچھیں میں نے عمرہ کیا تو غلافہ کعبہ کو بوسا دیا تو کونی امانی کو ہاتھ لگایا بارہال اللہ قبول کرے اہندہ احتیاط کرو الیکٹرنے کے مشین سے بال صاف کریں یا اس طرح سے جائز ہے بارہ ایک لڑکا بھی رہے وہ کہتا ہے کہ ہم سننی تو ہیں لیکن مکہ مدینے میں جباد میں نبانی پڑھیں اللہ نے جس کو محروم کیا اس کو کون محرومی سے بچا سکتا ہے جامعہ ام القرآن جو میدانِ الفات کی طرف ہے وہ حدودِ حرم میں داخل ہے یا علی یا محمد یا فاطمہ یا حسن یا حسین بارہالی یہ شرک ہے نہ لکھ کے لگائیں نہ پڑھا کریں یہ شیعہ کا وظیفہ ہے میرا ایک بیٹا ہے اس کا نام ہم نے محمد مکی رکھا تھا اچھا کیا اب اللہ مجھے بھائی دے تو میں اس کا نام محمد مدینے رکھوں گا ٹھیک ہے جونوں ٹھیک ہے میرا چاچا گردوں کی بھی بھاری میں مقتلع ہے اللہ شفا دے ہم نے دکان علیدہ کی حد چوری ہو گئی اللہ کی مرضی ہے اب یہ تھوڑا ہے تمہارے چاچے میں چوری کام لی مجھے بھوا سیر کی تکلیف ہے بھارا دبائی بھی لے لے اور صدرت فاتح پڑھ کے ہر نماز کے بعد بھی آ کریں بہت سے ایک دبائی ہوتی ہے ویکس اس کو کہتے ہیں ویکس پہ پڑھ لیکن وہ اصلی ہو بیٹی کا سٹور سے لیں یہ جو راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں سے لیں وہ اگر لگایا کرے تو چند دن ان دو عصیر خطر ہو جاتی ہے میرے ماں باپ آباس میں لڑتے رہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے میرا بیٹا علی معاویہ اس کے پیت میں درد ہوتا ہے اللہ اس کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے میرا بھانجا بیمار ہے اللہ شفاہ عطا فرمائے ہم سات بھائی ہیں لیکن بے روزگار ہیں اللہ سے مانگتے رہو اللہ روزگار دن کے استغفاق پڑھا کرو اللہ دبارک وطالہ ہر مسلمان کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ بعض احمہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے چونکہ ایک حدیث میں ہے جو آدمی جان بوجھ کرے کے نماز نہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے اور جب کافر ہو جائے گا تو نکاح ختم نکاح ختم تو اولاد ایک معمولی بطلہ نہیں ہے نماز میں بلوج کا باعر سے تعلق رکھتا ہوں کچھ لوگ ہمیں بھتہ خوری میں تنگ کرتے اللہ ان کو ہی رہت دے اللہ دبارک وطالہ صدات مستقیم نصیب کرے مفتی جمال صاحب کراچی میں مسجد کی تعمیر کرے اللہ ان کی تعمیر میں آسانی پیدا فرمائے عقیل صاحب کراچی میں ایک دینی دلسگاہ کے ساتھ ایک فلاحی ادارہ ادارت الحرمین کے نام سے چلالے اللہ کامیاب کرے اور برکت دے اگر اثر کی نماز پڑھنے سے پیدا دو وقت واجب تواف پڑھنے پھر اثر پڑھے ٹھیک نفلی تواف کا سباب جو ہے وہ ایک وہ ایک کا ایک کو ملے گا میں دبائی سے آیا ہوں میں تصویر نکال کے فیس بک پہ دی تو انہیں کہا تمہارا عمرہ نہیں ہو نہیں عمرہ سب کا ہوتا ہے لیکن تصویر شہسیریں نہ نکالا کریں تو بہتے رہیں حضرت چار پتہ سادے جیل میں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے رکونی امانی کو چھونا سنت ہے لیکن اگر اتر لگا ہوا ہو تو پھر ہاتھ نہ لگائیں چونکہ دم پڑ جائے گی میری بھانی ماریا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اللہم تکبل بنا انکا انت الصمیق العليم وتبع علینا انکا انت التباب الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسن کما حملته وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاخذنا به واعفو انا واغفر لنا وارحمنا انت بولانا فانصرنا علی القوم الكافرین فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم عز الاسلام والمسلمین اللہم محلق عداء عداء الدین اللہم انکا فوہن قریم عظیم تحب اللہ فافو انہ یا اللہ سب کی حاضری منذور فرما یا اللہ سب کا درس منذور فرما یا اللہ سب کا عمرہ اور حج منذور فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نیاتا بغیر مانگیتا فرما یا اللہ ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں جو تیرے اولیاء نے مانگا ہے اللہم اِنَّا نَسَارُكُ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَعَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصل اللہ تعالیٰ لَخَيْرِ خَلْقِهِ سیدنا محمد وعلا آلی وصحابی اجمائی